چھے محرم کو یزیدی فوج کے تقریباً اسی ہزار جنگ جو گربلا پہنچ چکے تھے یہ دن نواز رسول امام حسین علیہ السلام کے چھے ماہ کے شہزادے حضرت علی ازغر علیہ السلام سے بھی منصوب ہے نواز رسول اور ان کے بہتر رفقہ کو شہید کرنے کے لیے چھے محرم تک کربلا میں اسی ہزار کا لشکر جمع ہو گیا افواج کی آمد کا سلسلہ نو محرم تک جاری رہا چھے محرم چھے ماہ کے حضرت علی ازغر سے منصوب ہے جو کربلا کے سب سے کمسن شہید ہیں تاریخ میں ہے کہ جب امام حسین دس محرم کو رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تو حضرت بی بی ام کلسوم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی یہ بچہ تین روز سے بھوکا پیاسا ہے اگر ممکن ہو تو اس کے لیے پانی کا انتظام کر دیں امام حسین نے حضرت علی ازغر کو اپنی گود میں لیا اور دشمن کے لشکر کے سامنے پہنچ کر ارشاد فرمایا اے لوگو تم نے میرے بھائیوں بیٹوں اور صحابیوں کو قتل کر ڈالا یہ بچہ بغیر کسی جرم کے پیاس سے تڑپ رہا ہے اس کے ہونٹ خوشک ہو گئے ہیں اس کو تھوڑا سا پانی دے دو اگر مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتے تو اس بچے پر تو رحم کرو امام کی بات سن کر فوج اشکیہ میں ایک احرام بپا ہو گیا فوج میں بغاوت کا خدشہ محسوس کر کے عمر سعید نے حرمالہ کو تیر چلانے کا حکم دیا حرمالہ نے جناب علی ازغر کی گردن کا نشانہ لے کر تین نوکو والا تیر چلا دیا اہل سنت کے مشہور عالم علامہ سبتہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ تین بھال کے تیر کے سبب بچے کا سر امام حسین کی آگوش میں ہی جدا ہو گیا تھا امام حسین نے کٹی ہوئی گردن کا خون اپنے چلوں میں لیا اور چہرے پر مل کر خدا سے فریاد کی اے پروردگار عالم اس قوم نابکار کے مظالم پر شاہد رہنا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے اسلام کی سربلندی کے لیے کربالہ میں جہاں نوجوانوں اور بزرگوں نے قربانیہ دی وہیں شیر خوار علی ازغر نے سوکھے گلے پر تیر کھا کر وہ انقلاب برپا کیا جس نے ہر صاحب اولاد پر یزید اور ابن زیاد کی حقیقت واضح کر دی